میرا نام محمد فراہیم ساجد ہے اور میرا مسئلہ ہے کہ میں پڑھائی میں ہر دفعہ بہت فاس تھا لیکن میں دوڑ فاس سے بہت کمزور ہو رہا ہوں میں نے اس مردہ پیپر دیئے ہیں فرسکیر ایسی پارٹ فن کے پیچھے دفعہ بلیئے دیئے پیچھے دفعہ میرے چار ساتھ نے لگی اس مردہ میں میرا پڑھائی میں پتہ نہیں کیوں دل نہیں لگتا ایسا طریقہ پڑھائی جائے کہ میں پڑھائی میں سب سے تیز ہو جائے اور میں اچھے معاف سا جائے انہوں نے کہا کہ ایک تو پڑھائی میں کمزور ہیں اور دوسرا ان کا مدید پڑھائی میں دل بھی نہیں لگ رہا تو ان کو چاہیے کہ پڑھائی میں بل فرد جیسے کوتی حافظہ کا مسئلہ ہے تو ہر نماز کے بعد اب ان دائیں حاج کی اٹیلی ماتھی پہ رکھیں اور اول آخر درود پاک کے ساتھ گیانہ بار یا قوییو یا قوییو یا قوییو کا وضیفہ کریں انشاءاللہ اس کے برکت سے آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو مومن بچوں کا جب وہ گھر میں بچوں کا بھی بہت دل نہیں لگتا پڑھائی میں تو مدین چینل کے ناظرین آپ کے گھر میں سے بھی بچے ہیں جن کا دل نہیں لگتا تو وہ بھی وضیفہ کر سکتے ہیں وضیفہ کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک سو ایک بار یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان اولہ خضرود پاک کے ساتھ ایک سو ایک بار اس وضیفے کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس بچے یا بچی کو جس کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا اس کو پیلا دیں اور یہ ایک بار نہیں بلکہ ہر نماز کے بعد یعنی پانچھوں نماز کے بعد اس وضیفے کو کرنا ہے اور اس وضیفے کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اسی طریقہ کار کے مطابق اس شخص کو پیلا دیں بچے یا بچی کو پیلا دیں تو انشاءاللہ اس بچے یا بچی کا پڑھائی میں دل لگ جائے گا